یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کونسا ایسا بیماری ہے اللہ نے جو اس کا پہلے علاج نہیں طارا ہر بیماری کا علاج دنیا اسلام بالکل کسی بیماری کو لا علاج نہیں کہتا لیکن یہ ہماری اپنی گناہ ہے ہماری اپنی کتاہی ہے کوئی زبان کا بولا ہوا کھا رہا ہے کوئی آنکھوں کا کوئی کانوں کا کوئی دل کا یہ تو ساری ہماری پکڑ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ نے تو اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہوئے اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكْ مِنْ حَسْنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ تجھ پر جو خوشی رہتے آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں وَمَا أَصَابَكْ مِنْ سَيِّعَةٍ فَمِنْ نَفْسِكْ یہ تجھ پر جو بھی آیا جو بھی تجھے بیماری کی صورت میں اولاد کی صورت میں کسی صورت میں بھی یہ تیری اپنے قصب ہے اللہ کہہ رہا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ سی تکہتے کچھ کیتا ہی نہیں جو میں دیکھوں نا آئینے سے اپنی آنکھیں کھوڑ کے جو میرا آئینہ مجھے بتا سکتا ہے کسی کو نہیں بتا سکتا ہے میں نے کبھی اپنے آپ کو جھانکنا دیکھ کبھی اپنے اندر تو آؤں لوگ کہتا ہے ہمیں نیند نہیں آتی یہ کئی عرصے سے نیند نہیں آتی یقین جانے ایسا فرمولہ ایک بھائی نے بتایا از ماں کے دیکھیں آپ بغیر دعائی کے آپ کو ایک دم نیند آئی صرف آپ نے اندر چھانکنا آپ نے اپنے دل کا تصور کر کے آنکھیں بند کر کے صرف آپ نے آپ کو ساری دنیا دنیا آمافیہ سے علیدہ ہو جائے صرف چاند منٹوں کے لیے آپ اپنے اندر چھانکیں آپ کو نیند آ جائے گی ہمیں تو لگی رہا خارش کسی کو اچھا کھاتا دیکھتے ہیں تب مجھے تکلیف ہوتی کسی کو کچھ کرتا ہوا دیکھتا ہوں مجھے تکلیف حسد ہمارے اندر اتنا آ چکا ہے کہ میں کسی کو برداشت نہیں کرتا میں چاہتا ہوں کہ جو مجھے مل جائے وہ کچھ میں دیکھتا ہی نہیں ہو یہ حرام ہے یہ حال ہے آنے تو دیکھی جاسی دلیل کیا ہے وہ فلان اتنا کر گیا یہاں رساں کر لیتا دیکھے دیکھی جاسی یہ تو اللہ کو چیننگ کرنے والی بات ہے دیکھی جاسی پھر وہ دکھاتا ہے پھر بیماریوں کی صورت میں دکھاتا ہے اولاد کی صورت میں دکھاتا ہے مال کی صورت میں دکھاتا ہے دیکھو پھر جو پھر نکل کے دکھاؤ کہا ہم سے یا اماشر الجن وال ان سے انستتا تم ان تنفضو من افتار سماوات والان فانفضو لا تنفضونا اللہ بے سلطان اے جنوں اے گروہ جنوں اے انسانوں بڑے بڑے خانوں ملکوں تم نکل کے تو دکھاؤ اللہ کیسے نہیں نکل سکتے کیونکہ دکھاؤ لہے یہ کرونا آیا نا سب کا رگڑہ نکالا ہے نہیں سوپر طاقتیں بھی کدھر ہیں چاند ستاروں پر کمندے ڈالنے والے کدھر ہیں یہاں جی کیسی پکڑ ہوئی ہے قیامت میں اپنی اپنی پڑھی ہوگی یہ ہے نا لیکن ہم تو دنیا میں اپنی اپنی پڑھ گئی بی بی خاند کے قریب نہیں خاند بی بی کے قریب نہیں ہاتھ نہیں ملاتے کتنی بڑی پکڑ ہوگی آپ سے نے فرمایا جب کسی سے مسافہ کیا کرو ملا کرو تو مسافہ کیا کرو اور چہرے پہ مسکراہٹ لائے کرو آئے دور سے کہا وہ اپنے چھپایا ہوں بی بی خاند سے موں چھپا رہی ہے خاند بی بی سے موں چھپا رہا ہے اللہ کا حکم ہے کہ عورتیں اپنے موں کو اوڑنیے لے لیں اب کسی کا سانس نہیں رک رہا اب وہ کوپے چڑھا آکے اب نہیں سانس رک رہا بیسے نہیں جی پردہ جب کرتی ہوں میرا سانس مولیوی صاحب رکتا ہے اس لئے ڈاکٹر نے بولایا کہ آپ یہ پردہ چھوڑ میں تو آپ کرو نا یہ اللہ مجھے آپ کو دکھا رہا ہے اگر میں اب بھی نہ سمجھا اگر میں نے اپنی آج بھی اصلاح نہ کی تو پھر آگے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا میں اب سوچ نہیں کہ میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی یہ میرا معاملہ کیوں نہیں سیدھا ہو رہا اللہ تو کہتا ہے میں تو تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکموں پر چلو میں تو تمہارے اتنا قریب ہوں تمہاری اچھا رکھ کے قریب ہوں وہ میرے قریب اور پھر میں چھوڑ کے اس کو دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں کبھی کہیں کبھی کوئی تمالے ڈار رہا ہے کوئی لڑییں پا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی زندوں کی پوجہ کر رہا ہے کوئی مردوں کی پوجہ کر رہا ہے کوئی جا کر کسی کے چرنوں میں بیٹھ جاتا ہے نہ دیکھتا ہے بدبو والا ہے نہ دیکھتا ہے اس کی وضع نہ قطع یہ سرگار بڑی پونچی ہوئی ہے یہ تھاپری لگاندی ہے تو بیڑے پہار وجہ دیں اللہ وصبر کیلہ بیڑے پہار تو وہ کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ابھی دیکھیں کل وہ انڈونیشیا کا وجہ جہاز گلہ ہے تین چار دن بعد وہ بچی بچی ہے زندہ اس کو سمندر میں کس نے بچایا اس کو کس نے کھلایا کس نے پلایا وہ ہے ایک ہستی ایک بچی زندہ بچی ہے تین چار دن کے بعد ہم دادی ٹیموں کو کوئی بندہ نہیں بچا زندہ بھوکی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے جنہوں نے سمندروں کے سفر کیے ان سے پوچھیں کہ بڑے بڑے شپوں کے اندر آدمی کو کیا محسوس ہوتا ہے اللہ نے اپنا موجزہ دیکھا ہے یہ موجزہ ہے میرا میرا اپنا بولنا موجزہ ہے لیکن میں اللہ سے انکاری ہوں ناوزم اللہ وہ جس کو عطا کرنا چاہے اللہم لا مانیہ لما آتیتا ولا موتیہ لما مناتا ولا ینفو ذل جد من کل جد مجھے جال ہے ایک مرتبہ بڑی پرانی بات ہے جاپان کا ایک جہاز اس طرح کسی جگہ کوئی تھا ایک ایر ہوسٹس سولہ دن کے بعد زندہ بچی ملی تھی ان موجزہ دیکھی کون بچانے والا ہے اُس اللہ پر آؤ اُس اللہ پر وہ تیری رگِ حیات کے قریب ہیں دیکھا بیماری نہیں ٹھیک ہوتی ٹھیک ہے علاج کرو لیکن اُس کے آگے جھکو تو صحیح یار اپنے ہم کوئی چارج کو کرو بیٹری پاس ہے پورا موبائل اپنے پاس ہے کہیں اس کی چارجنگ ختم نہ ہو جائے بیٹری بینک بھی پاس رکھا پھر اس میں انٹی وائرس وہ بھی ڈال لو کہیں کوئی جرسیم نہ آجائے بیچ میں اے ظالموں آؤ سمجھو اللہ کو یہ نماز جو ہے یہ یہ انٹی وائرس ہے جو تُو نے گناہ کی ہیں زور فجر سے لے کر زہر تک ایک بر سچے دل سے اللہ کے آگے جھک تیرے جتنے وائرس گناہ کی ہیں وہ سارے ختم ہو جائے ہیں یہ انٹی وائرس ہے نا تیرا یہ بیٹری ہے تیرے چارجنگ کے لیے اللہ نے ہر جگہ لکھ کی ہے آنا اس کے اندر وستہین و بس سبر و السلا آؤ سبر و نماز کے ساتھ مجھ سے مدد مانگو میں نے تو جھنڈوں سے مدد مانگنی شروع کر دی گھوڑوں سے مدد مانگنی شروع کر دی بہنسوں سے مانگنی شروع کر دی زندوں سے مردوں سے قبروں سے یہ کر لو تیرا یہ ہو جائے گا یہ کر لو وہ اللہ کا سسٹم کہا ہے جو نبی بتا کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ بتا کر فرماتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے اے ایمان والا مجھ سے مدد مانگو صبر و نماز کے ساتھ یہ چارجر ہے نا تمہارا پانچ وقت کرو نا چارجر دیکھو تمہاری بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے آج تو ہماری بیٹرییں ڈاؤن گیا ڈڈ ہوگی ڈڈ میں نے اس کے لئے بھی رکھی ہمارا باس چلے تو ہم نمازیں بھی بیشنی شروع کر لیں بعد علماء سو جو ہے نا جو جیسے قرآن بیچتے ہیں نا کہ جی تو اڑپیاں مار گیا میرے گلو پانچ سو قرآن پڑے ہوئے ہیں ڈیڑھ سو دے صاحب نہ لے لو پڑے ہوئے رکھے ہوئے ہیں میں نے کوئی کہتا ہے میرے پاس سات سو قرآن پڑے ہوئے ہیں ساٹھ سو ساٹھ روپے کے صاحب سے لے لو اللہ اکبر سبیرا شکر بارو نمازہ نہیں کدھرے کمپیوٹر آئیز ہو جانا اللہ کہ خود عمل کرو مسجدیں آؤ یہ چارجر ہے تمہارا کی طرح آؤ جا کر چارج کرو اپنی بیٹری پانچ وقت اس سے باتیں کرو نماز مومن میراج آئے اللہ اکبر لیکن ہم اتنے دور ہیں ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ٹیم ہی کوئی نہیں ٹیم ہی کوئی نہیں سبسی صاحب تسی کچھ کر لو وہ پھر ایسے لٹیرے بیٹھے ہو کہتے ہیں اچھا میں کچھ کر لیا داس بکریں پہہ دے جا کبرستانی جا کے چلا کرنگا اوہ ایسا قلعہ ٹھوک دے نا ساری زنگی پھر چلے ہی چلے تو آڑے کل کرو آنڈا رہا ہے خود کرو نا گنگے وہ تب بھی وہ سنتا ہے گریب وہ تب بھی اس کی سنتا ہے ایک بار کہو تو صحیح یا رب کہہ کے تو دیکھو تم نے تو غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا یہ فلانے نمات یہ فلان درود یہ فلان درود یہ فلان درود یہ درودِ غوصیہ یہ قبریہ مروبریہ یہ کیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو دیکھر گئے تھے بلکہ سادہ دین آسان دین تم نے کتنی مشکلیں ڈال دی ہیں اپنے اوپر